انیس سو اٹھارہ میں ہندی کے مشہور قوید سورکان ترپاٹھی نرالا بائیس سال کے رہے ہوں گے انہوں نے اپنی آدم کتھا کلی بھاٹ میں لکھا تھا میں دالماؤں میں گنگا کے تٹ پر کھڑا تھا جہاں تک نظر جاتی تھی گنگا کے پانی میں انسانی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی میرے سیسرال سے خبر آئی کہ میری پتنی منوہرہ دیوی بھی چل بچی ہے میرے بھائی کا سب سے بڑا بیٹا جو کی پندرہ سال کا تھا اور میری ایک سال کی بیٹی نے بھی دم توڑ دیا تھا میرے پریوار کے اور بھی کئی لوگ ہمیشہ کے لیے جاتے رہے تھے لوگوں کے داہ سنسکار کے لیے لکڑیاں کم پڑ گئی تھیں پلک جھپکتے ہی میرا پریوار میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دیتا تھا اخباروں سے پتا چلا تھا کہ یہ سب ایک بڑی مہاماری کے شکار ہوئے تھے نیرالہ کا پریوار ہی نہیں بھارت کو آزادی دلانے والے مہاتمہ گاندھی بھی لاکھوں لوگوں کی طرح اس جان لیوہ بیماری اسپینش فلو کے شکار ہو گئے تھے گاندھی کی پترودھو گلاب اور پوتے شانتی کی موت بھی اس بیماری سے ہوئی تھی اگر گاندھی اس بیماری سے نہ ٹھیک ہوئے ہوتے تو شاید بھارت کی آزادی کی لڑائی کا اتحاس دوسرے ہی ڈھنگ سے لکھا جاتا اس مہاماری نے قریب ایک کروڑ اسی لاکھ بھارتی لوگوں کی جان لے لی تھی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ مشہور اپنیازکار پریمچند بھی اس بیماری سے سنکرمت ہوئے تھے اتحاس کے پننوں میں اس کی اتنی چرچہ نہیں ہوتی لیکن اس مہاماری کے کارن ہی بریٹش سرکار کے خلاف لوگوں کا روش آسمان چھوٹا چلا گیا تھا اس بیماری کی شروعات انتیس مائی انیس سو اٹھارہ کو ہوئی تھی جب پہلے وشید کے مورچے سے لوٹ رہے بھارتی سینکوں کا جہاز بمبئی بندرگاہ پر آ کر لگا تھا اور قریب ارتالیس گھنٹوں تک وہاں لنگر ڈالے کھڑا تھا میڈیکل اتحاسکار اور رائیڈنگ ڈا ٹائگر پستک کے لیخک امیت کپور لکھتے ہیں دس جون انیس سو اٹھارہ کو پولیس کے ساتھ سپاہیوں کو جو کی بندرگاہ پر تینات تھے نزلے اور زکام کی شکایت پر اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا یہ بھارت میں سنکرامک بیماری سپینش فلو کا پہلا معاملہ تھا تب تک یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی تھی ایک انمان ہے کہ اس بیماری سے پوری دنیا میں دس سے بیس کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھی جون بیری اپنی کتاب The Great Influenza The Epic Story of the Deadliest Pandemic in History میں لکھتے ہیں ساڑھے دس کروڑ کی آبادی والے امریکہ میں اس بیماری سے قریب چھے لاکھ پچھتر ہزار لوگ مارے گئے تھے 1918 میں اس بیماری سے پوری دنیا میں اتنے لوگ مر چکے تھے جتنے پہلے کسی بیماری سے نہیں مرے تھے تیرویں صدی میں پھیلی بیوبونک پلیگ میں یورپ کی پچیس فیصدی آبادی ضرور ختم ہو گئی تھی لیکن تب بھی 1918 میں پہلے سپینش فلو سے مرنے والوں کی سنکھیا اس سے بھی ادھک تھی جان بیری آگے لکھتے ہیں 1918 کی مہماری میں چوبیس ہفتوں میں جتنے لوگ مارے گئے تھے اتنے ایڈ سے چوبیس سالوں میں نہیں مرے ہیں اس بیماری کا سب سے ادھک اثر پیڑت کے پھیپنوں پر پڑتا تھا اس کو اسہنی اکھاسی ہو جاتی تھی اور اس کی ناک اور کبھی کبھی کان اور مو سے خون بہنے لگتا تھا پورے شریر میں اتنا درد ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی مریض کی کھال کا رنگ پہلے نیلا پھر بینگنی اور انتھ میں کالا ہو جاتا تھا امریکہ میں فیلیڈلفیا میں عالم یہ تھا کہ پادری گھوڑے پر سوار ہو کر گھر گھر جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے کھول کر اندر رکھے شبوں کو ان کے حوالے کر دیں وہ اس انداز میں آوازیں لگاتے تھے جیسے آج کل کباری والے گھر گھر جا کر پکارتے ہیں شروع میں جب یہ بیماری پھیلی تو دنیا بھر کی سرکاروں نے اسے اس لیے چھپایا کہ اس سے مورچے پر لڑنے والے سینکوں کا منوبل گر جائے گا سب سے پہلے اسپین نے اس بیماری کے استطف کو سویکار کیا اس لیے اسے سپینش فلیو کا نام دیا گیا بمبائی میں تو یہ بیماری پھیلی ہی بھارتی ریل اسے بھارت کے دوسرے حصوں میں لے گئی انیس سو بیس سمات ہوتے ہوتے پوری دنیا میں اس بیماری سے پانس سے دس کروڑ لوگ مر چکے تھے دونوں وشویدیوں میں کل ملا کر ہوئی موتوں سے بھی زیادہ بھارت میں سب سے ادھک قریب ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ یعنی کی اس سمی کی جنسنکھیا کا چھے فیصدی کشمیر کی اچھائیوں سے لے کر بنگال کے گاؤں تک کوئی بھی اس بیماری سے اچھوتے نہیں رہے تھے جان بیری نے اپنی کتاب The Great Influenza The Story of the Deadliest Pandemic in History میں بھارت میں اس بیماری کے پھیلاؤں کا بیورہ دیتے ہوئے لکھا ہے بھارت میں لوگ ٹرینوں میں بھلے اچھے سوار ہوئے جب تک وہ اپنے گنتبوے تک پہنچتے وہ یا تو مر چکے تھے یا مرنے کی کگار پر تھے پمبئی میں ایک دن 6 اکتوبر 1918 کو 768 لوگوں کی موت ہوئی تھی ڈلی کے ایک اسپتال میں انروینزا کے 13190 مریض بھرتی کیے گئے تھے جن میں سے 7,44 کی موت ہو گئی تھی برٹن میں جہاں اس بیماری سے مٹیو در 4.4 پرتی ہزار تھی بھارت میں یہ در 20.6 پرتی ہزار تھی بھارت میں حالات اس لیے اور بھی خراب ہوئے کیونکہ اسی سمیں بھارت میں اتحاس کا سب سے بھیانک سوکھا پڑا تھا بھوک سے شریر کی آروگ شمتہ کم ہو جاتی ہے اس لیے یہ فلو بھارتواسیوں کے لیے اور گھا تک ثابت ہو رہا تھا ایک اور دھیان دینے یوگ کے بات یہ تھی کہ پورے دیش میں پرشوں کی طلنا میں عورتیں اس بیماری سے ادھک مر رہی تھیں شاید اس کا قارن گے رہا ہو کہ محلاؤں کو بھارتی سماج میں پرشوں کی طلنا میں کم کھانے کو ملتا ہو دوسرے عورتیں ہی بیماریوں کی تیمارداری کر رہی تھیں اس لیے ان کو یہ بیماری جلدی پکڑ رہی تھی بھارت کے ایک سو بیس سال کے آردھک اتحاس میں انیس سو اٹھارہ کا سال سب سے برا سال تھا بھارت کی وکاسدر شون سے کہیں نیچے مائنس دس دشملہ آٹھ فیصدی چلی گئی اور مدرہ اسفیتی نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس بیماری نے بھارتی اردھ ویوسطہ کو بنگال کے سوکے اور وشید سے بھی کہیں ادھیک پرباوت کیا بھارت کی جنگرنہ کے اتحاس میں صرف ایک بار انیس سو گیارہ سے انیس سو اکیس میں ہوا ہے کہ دیش کی جنسنکھیا پچھلے دس ورشوں کی تلنا میں کم ہوئی ہو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس میں سب سے بڑی بھومکہ اسپینش فلو کی تھی مارچ انیس سو بیس آتے آتے اس بیماری پر نیانترن پا لیا گیا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی